رہدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایشین گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم کی فائنل میں تاریخی کامیابی پر دلی مبارک بات پیش کی ہے اپنے بیان میں الطاف حسین نے ہاکی ٹیم کے کوچ، کپتان اور تمام کھلاریوں کو فائنل میں شاندار کھیل پیش کرنے اور تاریخی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کی بیس سال بعد ایشین چیمپین بنانا ایک بڑی کامیابی ہے جس سے نہ صرف ملک بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے الطاف اس نے کہا کہ ہاکی ٹیم نے آج جس طرح متحد ہو کر و جذبہ بلوطنی کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل ستائش اور قابل تحسین ہے انہوں نے امید ضائع کی کہ ہاکی ٹیم کی طرح دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے کھلاری بھی اسی طرح قومی جذبے سے کھیل کا مظاہرہ کر کے اپنے کھوئے ہوئے اعزازات کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں الطاف اس نے ایک بار پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر قاسم زیا اور سیکریٹی آصف باج ہوا اور پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ اور کپتان سمیت پوری ٹیم کو لی مبارک بات پیش کی درہی اصنا الطاف حسن نے ایشین گیمز میں اسکوش کے فائنل میں پاکستانی کھلاریوں کو گولڈ میڈل حاصل کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دی ہے درہی اصنا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سینئر نائب صدر اور کراچی ہاکی فیڈریشن کے صدر واسے جلیل اور ان کے اعزازی سیکریٹری فاروخ خان نے پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشین گیمز کے فائنل میں امدہ کامیابی پر دلی مبارک بات پیش کی ہے